الحمدللہ رب العالمين بھی تھے خالے بھی تھے گورے بھی تھے بہت بڑی گئے دوسری تو مسلمان لڑکوں نے مجھے کہا کہ میرمانی کر کے آپ ہمیں ایک دل لیکچر دیں ہم سب کو کچھا کریں گے بارہ وہ کٹے ہوئے اس کے بعد میں نے اس سے کہا میں کہا دیکھیں آج میں اس ملک کی کریم سے مخاطب ہوں پڑھے لکھے لڑکے تعلیمی آفدہ لڑکے میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں حضور کو نہیں مانتے ہیں نسلانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں ہمارے پاک نبی کو نہیں مانتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہودی انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں زمانے میں کچھ ترقی نہیں کی کیوں بھی جائب نہیں بنایا کیوں ایٹم نہیں بنایا سالہ نہیں سالہ سلام کے دمانے میں کیوں ترقی نہیں کی کیوں ایسی نہیں کی کمی ڈرون بن رہا ہے کبھی یہ نام الیکٹرونک ڈیوائس بن رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی سٹلائٹ بغیر کے دریئے پوری دنیا سے رابطہ یہ وہ اپنے نبی کے دمانے میں کیوں نہیں کیا ہمیں کو تو چاہیے تھا کہ اپنے نبی کے دمانے میں کچھ کر کے لکھا تھے معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری کی دیں ان کو اگر ملی ہے تو دین محمد مصطفیٰ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری بدکس ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ مولویوں نے قرآن کو رکھا ہوا ہے ہیلے اس قاتل کے لئے کچھ نے رکھا ہوا ہے کہ جب دولہ درہن کی شادی ہو تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزاریں جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا قرآن ان کو لعبت کا مہاب شاہی زندگی پڑھا نہیں ہے اب تو میرے سائے کے نیچے قدب ہے ساری زندگی پڑھا ہی نہیں مجھے تو آپ مخشوانے کے لئے مرنے کے اوپر پھروا رہے ہو دشمن نے ریسرچ کی وہ قرآن کی باتیں سن کے ان کا دماغ ہل گیا امت محمد مصطفیٰ کو پہلا حکم کیا منا اقراب اسم ربک اللہی خلق امت مصطفیٰ پڑھو جس امت کا پہلا حکم پڑھنے سے ہے وہی امت نہیں پڑھی تو قابلوں نے ریسرچ کی محلت کی اسی لئے قابلوں نے کہا تھا کہ جب میں یورپ میں گیا اور ان کی میوزیم میں اور ڈیبریلیوں میں کتابیں دیکھی تو دیکھی کتابیں آپ نے آبا کی تو دل ہوتا ہے سی بارہ کہ میرے باپ دادے کی کتابیں ان کے پاس لکھی انہوں نے ریسرچ کی کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد یہ جو ہناد اوپر جاتے تھے اور فرشنوی باتیں سنتے تھے انہوں نے آگے ابلیس سے کہا کہ اب تو ہم نہیں جا سکتے انہوں نے کہا کہ امارے خلائی سٹیشن تھے ہم جس میں بیٹھ کے سنتے تھے اگر اب ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں یہ جد لہو شہاد رسدہ اس پہ اوہ ایسا روشن تارہ ٹوٹ کے گرتا ہے یا وہ جد مالا جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی سمجھ نہیں ابھی مولید حوصا شدید و شعبہ آرسمان پر پیدا پڑ گیا ہے شہاب ساکب گر رہے ہیں ہمیں تو کوئی بتا نہیں اللہ اس دنیا کو فنا کرنا چاہتے ہیں نہیں ہے اس دنیا کی کوئی ہدایت کا تو یہاں ندام عالم لگل رہا ہے ابلید نے کہا ایسا کرو کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ بتا کرو یہ بات کیا ہے آخر وہ آئے اور ان کو بتا رکھا کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ تو یہ سارا ندام جو ہے اس نبی کے پیدا ہونے کے بعد ہوا انہوں نے ترقی کی انہوں نے میزائل بنا لیے تم آج تک جناب ایک مارچس کی ٹی بی بھی نہیں بنا سکے میں کہا ہو جو شیطان کو لگتے ہیں نا آسمان اتارے کی طرح چپکتی ہوئی چیزیں ہاں یہ میزائل بارا جاتا ہے انہوں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کو خبر نہیں پہنچی کہ ہم نے ہاتھی والے بادشاہ کے ساتھ کیا کیا اور وہ پرندے جو تھے ایک چونچ میں پتھر تھا چھوٹا تھا اور دو ان کے بچوں میں تھے انہوں نے آکے ان ہاتھی والوں پر دو برسائے ہیں اور ان کا حال ایسے ہو گیا تھا جیسے گھاس کو چبا چبا کے جانتوں نکال کے پھینک دیتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ آخر کیا چیز تھی جو پرندے لے کے آئے تھے اتنے چھوٹے چھوٹے وہ ایٹم پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم اسی جگہ کھڑے ہیں مولی صاحب فال نکال کے بتلائیں کہ میرا پیٹا گم ہو گیا ہے مولی صاحب اس کو اپنی میری کا بطا نہیں ہے تیرے بچے کی فال نکال کے بتلائیں مولی صاحب کیا جاہل قوم ہے انسان کے دل پہ اتنے زخم ہے کہاں کہاں پھائے رکھا جائے انہوں نے محنت کی مسلمان ابھی بھی چڑیاں اڑتی دیکھتے ہیں میں نے کہاں کہاں ابابی رہے ابابی ہو باغلو ابابی رہے خاص پرندہ تھا آیا چڑا گیا ہے یہ ابابی نہیں ہیں لوگ انہوں نے بڑا رکھا ہے ملوی ہمی مسلمان ابھی بھی مسلمان ابھی جیت میں ملک ہے تکیبنا 57 ستونجہ ملک ہے اور سب کی ایرانی ایرانی شمال چار سو زیادہ ہی بنتی اور کافروں کے ملک یہ عالم ہے کہ صرف جاپان جاپان میں ایک ہزار ہی صرف ٹرنٹوں میں جاپان میں اچھا حد تک انڈیا کا کتنا بیک وارڈ ملک اس میں بھی پانچ چھ سو گروز کی ہیں حالانکہ لوگ موکھے مد آئے جہاں بڑے بڑے فلک بوسے مارتے ہیں میلوں تک یوپڑ پٹیاں ہیں یوپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں اسی میں بچے پیدا ہوتے ہیں اسی میں شادی ہوتے ہیں اسی میں مد جاتے ہیں سب سے کم خرج کر ہوتا ہے تو مسلمانوں کی تعلیم پر ہوتا ہے اب یہ جتنی چیریں بنی ہیں اللہ تبارک بہتا نہیں فرمایا تھا ہم نے سلیمان کے ہوا دعبے کر دی حکم دیتے ہوا تخت کو لے کے اڑ جاتی تھی انہوں نے ہوای جہاز بنا لیے تم نے ابھی تک کھوتا گاڑی پر گزار آئے تمہارا تمہارا بھی تک اسی میں بڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آج بھی بڑے بڑے شہروں میں جا ہوتے ہیں یا کھوتا گاڑی ملے گی یا اموٹ گاڑی ملے گی وہ لوگ کہاں پہنچ گئے انہوں نے جناب کنکالڈ بنا دیا اب انہوں نے ایسے جہاز بنائے جو آباز سے بھی جیدہ تیر رفتا رہے ہیں یہ ان کے اپنے پیغمبروں کی شریعت میں نہیں تھا یہ سارا علم شریعت محمد مصطفیٰہ سل اللہ علیہ وعلا آلہی وآصہابہی وسلم تصریفاً کثیراً سل اللہ علیہ وآصہابہی موسیقی